ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کارباری معاملے میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں میں ابھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا تھا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا تین دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا چنانچہ گھبرایا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مقیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی فرمایا تو صرف اس قدر کے برحال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا یہیں تمہارا انتظار کرتا رہا یہ واقعہ ہم انسانوں کو بہت بڑا سبق دیتے ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے وعدے کو اور بڑے بڑے وعدوں کو کر کے ایسا بھول جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو سیکھیں محمد کی تعلیمات کو سیکھیں اور سمجھیں ایک انسان جس نے کسی انسان سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے تین دن تک اس کا انتظار کرتا رہا اور یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت ترین اور حسین ترین بنا سکتے ہیں اور تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور سچی اور نیک مسلمان بن سکتے ہیں